اسلام علیکم بیورز بھائی بہنم ویلکم ٹو دا پروگرم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ویڈیو دیکھو گا پاکستان میڈکل کمیشن کے نئے اس نوٹیفکیشن کے بارے میں اور آپ کو یہ مکمل ڈیٹیل سے بتا ہوں کہ پاکستان میڈکل کمیشن کین میڈکل کالجیز کی ڈگری کو بالکل بھی ایکسپٹر نہیں کرے گا اور جب ان کالجیز کے بچے پاکستان میڈکل کمیشن لائسنسی کے لیے اپلائی کریں گے تو پی اپسی ان کی درفواست کو ریجیکٹ کر دے گا اور ان کی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا ہوں کیونکہ ابھی افیشن سے میں نے بات کیا اور جن افیشن سے میں بات کرتا ہوں آپ کو بڑے اچھے سے معلوم ہوگا تو انہوں نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ سارا آپ کو اسی ویڈیو پر سمرائز کر کے بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم پاکستان میڈکل کمیشن کے اوفیشل ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں اس کے باٹم میں بالکل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن اویلیبل ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو یہ نوٹیفکیشن اوپن ہو جائے گا جس میں پی ایم سی نے کلیر کیا ہے کہ پی ایم سی کسی بھی ایسی انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ یعنی کہ ایم بی بی ایس یا ایف سی پی ایس کی ڈگری کو ریکاگنائز نہیں کرے گی جو کہ آن لائن طریقے سے لی گئی ہو بچے نے آن لائن سٹیڈی کیا ہو اور ٹیوٹیریل پروگرام کے ترور اس نے سٹیڈی کیا ہو اور کوئی بھی فیزیکل کلاس کلینیکل کی اس نے اٹینڈ نہ کی ہو تو ایسی ڈگری کو پی ایم سی بلکل ایکسپٹ نہیں کرے گی یعنی کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے مکمل طور پر چائنہ کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو دو ہزار انیس سے پاکستان میں بیٹے ہیں ان کو تین سال ہو گیا ہے ابھی تک وہ چائنہ نہیں گئے اور چائنہ کی جو منسٹری ہے وہ نیکسٹ یئر کے لیے بھی ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے ان کا ویزے ایشو کرنے کا یعنی کہ ان بچوں کے چار سال پاکستان میں ہو جائیں گے تو ان بچوں کی ڈگری پاکستان میڈیکل ک کمیشن ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کی بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی کیونکہ نیچے بلکل واضح طور پر پی ایم سی نے کہا ہے کہ اینی اپلیکیشن سببیٹڈ فار پرپس آف لائسنسنگ یعنی کہ لائسنس کے لیے یا اینلی کے لیے کوئی بھی اپلیکیشن جو اس قسم کے بچے دیں گے جنہوں نے آن لائن موڈ کے ذریعی ایڈوکیشن حاصل کی ہے وہ بلکل بھی ایکسپٹ نہیں کی جائے گی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا یہاں پاکستان میں بہت زیادہ چائنہ کے کنسلٹنٹ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال ہم آپ کو پاکستان میں پاکستانی ٹیچنگ فیکلٹی کے طور پڑھائیں گے آپ کی ڈگری چائنہ سے ہوگی تو بلکل بھی ایسے کسی پروگرام میں انوالو نہ ہو کیونکہ یہ خالصتاً فیک ہے اور آپ کو فراڈ لیٹ طریقے سے یہ ڈگری آوارڈ کرنا چاہ رہے ہیں پی ایم سی ایسے کسی بھی پروگرام کو ایکسپٹ نہیں کرتی یہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑا ایشو بن گا یہاں پر اس کے لیے میں آپ کو گائٹ کروں گا کہ آپ کو کازاکستان جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر فیزیکل کلاسز ہیں اور آپ نے کیسے چک کرنا ہے کیونکہ کازاکستان آما noir کرنے لست وا کی ہیں اور لسٹ ایک ہی یونیوسٹی میں جانا ہے لسٹ ایک ہی مویسٹ میرے میں جانا ہے فور اران انڈر گیٹر کریں pierl seguinte پر آپ کلک کریں یہاں پر آپ کو یہ پیج مل جائے گے یہاں پر سب سے پہلے آپ لسٹ وا کے کنٹری کو سب سے پہلے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا سرچ بائی کنٹری پہ کلک کریں یہاں پر آپ نے کذاکستان لکھنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے کہ آپ کو کذاکستان کی یہاں پر شو ہو جائے گا جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کذاکستان گرین لسٹ کا کنٹری ہے اور پی ای 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 سی کی کنٹری لسٹ ون میں آتا ہے یہاں پر فیزیکل کلاسز ہو رہی ہیں پچیس نومبر سے سٹارٹ ابھی بھی جو بچے یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ نیشے دیئے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کالج سیلیکٹ کریں لسٹ اے کے کالج پہ کلک کریں اور یہاں پر آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہ کذاکستان کے سارے میڈیکل کالج ہیں یہاں پر بیسٹ کذاکستان یہ وہاں کی گورنمنٹ کی اوفیشل یونیورسٹی ہے جہاں پر میریٹ پہ ایڈمیشن ہوتا ہے بچوں کا ٹاپ رنگ یونیورسٹی ہے اور یہاں پر پچیس نمبر سے فیزیکل کلاسے سٹارٹ ہو رہی ہیں تو ایسے وہ تمام سٹوڈنٹ جو ابھی آن لائن کلاسے لے رہے ہیں اور اس نوٹیفکیشن سے متاثرہ ہیں کل کو پی ایم سی ان کی ڈگری ایکسپٹ نہیں کرے گی ان سے درفاث ہے کہ اپنے پلان کو پروگرام کو چینج کریں ایسا نہ ہو کہ آپ پانچ سال ماہ لگا بھی ہیں اور پھر آپ کے وہ ویسٹ ہو جائیں تو ابھی اپنے پلان کو چینج کریں اور پی ایم سی کے اکارڈنگ ایسے کالج میں اور ایسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں جو آپ کو فیزیکل کلاسز آپ کو دے رہی ہو تو اس نوٹیفکیشن کی ہوپسو آپ کو کلیریفکیشن ہوگی ہوگی اگر آپ کا مزید کوئی اس بارے بھی سوال ہے تو آپ کومنٹ میں کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایس سون ایس پوسیبل اس کا آنسر دیں گے تینکیو ویری مچ فار واشنگ دیس